ساری مائے سکول ماسٹر بنی ہوئی ہیں بھٹھوک کی جاؤ ڈنڈے ماری جاؤ بس ایسی بے وقوف ہیں کہ جتنی محنت یہ کھانے پر کرتے ہیں اپنے کپڑے کو سجانے پر کرتے ہیں اس کا سومہ حصہ بچوں پر کریں ان کے بچے جنید بغدادی بن جائیں ایک سکول کے حوالے کیا تین سال کے عمر پھر ٹیوٹر کے حوالے آتے ہیں ٹیوٹر کے حوالے اکیڈمیوں کے حوالے پھر ان کے روبوٹ انکہ یہیں بھجے جانتے ہیں انکہ یہیں بھجے جانتے ہیں اے آیا ہے کہ بی آیا ہے اے بی سنوہا پر بات کیتا ہے آہا آہو سنو چلو یہ تو گھر کی بات ہے نا ایک دفعہ حسن حسین کی کشتی کشتی کرواتے تھے آو بھائی کشتی کرو بھائی ایک دن کا واقعہ نہیں یہ آئے دن کا واقعہ ہے لیکن ایک واقعہ کہ حسن حسین کی کشتی ہو رہی حسین چھوٹے تھے حسن بڑے تھے تو حسن دبا رہے ہوں گے حسین کو تو آپ حضرت حسین کو شاباج حسین ایہ حسین ایہ حسین یعنی حسین زورلا حسین زورلا شاباج شاباج اما بول پڑی فاطمہ جنت کی سردار یا رسول اللہ آپ ساری شاباش حسین کو دی جا رہے ہیں حسن کو نہیں دی رہے ہیں آپ نے کہا فاطمہ یہ جبریل میرے پاس کھڑا ہوا ہے یہ بھی حسین کو شاباج دے رہے ہیں تو اس کے پیچھے میں بھی حسین کو شاباج دے رہے ہیں اس سے اور عجیب سنو آپ فرض نماز بڑھا رہے ہیں فرض نماز نفل نہیں گھر میں نہیں مسجد میں اور آپ سجدے میں گئے اور حسن نے چھلانگ لگائی اور کمر پہ جا کے بیٹھ گئے اور اینجے ماندہ کرسی تو ٹھوک کے بیٹھ جانے میرے نبی نے سجدہ لمبا کر دیو اتنا لمبا کیا کہ ان سجدے میں پڑے لوگ سوچنے لگے کہ کہیں اللہ کا نبی فوت تو نہیں ہو تو جو سامنے والی صف تھی انہوں نے یوں کر کے دیو پیشنوں کو تو نظر نہیں آنا انہیں اینج کر کے ویکھے آ تو دیکھا تو حسن سجدے اوپر چڑھو تو ایک صحابی جو قریب تھے انہوں نے ایسے ہاتھ آگے بڑھایا اتارنے کے لئے تو میرے نبی نے بغلوں سے دیکھا کہ ایک ہاتھ آگے آ رہا ہے تو آپ نے سجدے میں یوں کیا میرے بچے کو کچھ نہ کو جب تک حسن نہیں اترے آپ سجدے میں پڑے رہے ہیں اور ایک اور تماشا ہوتا تھا چونکہ اب نماز لمبی پڑھاتے تھے لمبی ہوتی تھی نماز تو آپ ذرا پاؤں کا فاصلہ ہے تو حسن ادھر بیٹھتے حسین ادھر بیٹھتے نماز میں میرے رب کی قسم سنا رہا ہوں اب یہ دونوں کی آپس میں وہ شروع ہو جاتی وہ ادھر وہ ادھر پہلے حسن پار کرتے تو حسین ادھر آ جاتے پھر حسین ادھر جاتے تو حسن یوں آ جاتے پورے قیام میں یہ دونوں بھائی یوں یوں کرتے رہتے تھے وہ ادھر وہ ادھر وہ ادھر وہ ادھر سبحان اللہ نماز ہو رہی اس سے عجیب سنوں آپ نے اپنی بیٹی حضرت زینب آپ کی بڑی بیٹی زینب ان کی بیٹی امامہ کو ظہر یا اثر کی نماز پڑھا رہے ہیں کہاں بٹھایا ہوا ہے میں پہلے بیان کرتا ہوں یہاں بٹھایا ہوا ہے اللہ یدہی لیکن میں نے چند دن پہلے حدیث پڑھی یہاں نہیں بٹھایا یہاں نہیں بٹھایا یہاں بٹھایا ہوا تھا یہاں کندے پر بٹھایا ہوا تھا یہاں اس کو عاتق کہتے ہیں وہ نماز پڑھا رہے تھے جب آپ رکوع میں جانے لگے تو یہاں سے پکڑا اور آرام سے اس کو ساتھ بٹھایا پھر رکوع کیا قومہ کیا سجدہ کیا سجدے سے جب اٹھے تو پھر امامہ کو اٹھا کر کندے پہ بٹھا کر پھر نماز شروع کر دی چارے رکاتہ میرے نبی انج پڑھایاں کہ نواسی یہاں بیٹھی ہوئی ہے صرف زندگی سکھانے کے لئے سبحان اللہ صرف زندگی سکھانے کے لئے بچوں کو پیار اتنا دو کہ وہ آپ پہ قربان ہوں ڈنڈا سوٹا تھپڑ بدتمیزی ڈان ڈپڑ یہ دوریاں پیدا کر دیتے وہ چھوٹی عمر میں میں نے سگرٹ پینے شروع کر دی کوئی سات آٹھ سال کے عمر میں میں نے سگرٹ پینے شروع کر دی گاؤں میں تھے تو کوئی محول تو تھا نہیں تو گھروں کو پتہ چل گیا تو اب مجھے سگرٹ سے روکنے کے لئے سمجھایا جا رہا ہے جی کیسے سمجھایا جا رہا ہے میری ماں نے میرا موں کھولے انہی کر کے تو میرے ماسی نے چمٹا نہ پیتے ویچ انگارہ ہے تو اہی کرے ٹھوکاں تیرے موں میں ٹھوکاں تیرے موں میں یہ مجھے سگرٹ سے روکا جا رہا جی مجھے منظر نہیں بھولتا میری ماں نے دونوں ہاتھوں سے میرے جبڑے یوں کھینچے اور میری ماسی نے انگارہ چمٹے میں ڈالکا پہمہ تیرے موں میں پہمہ تیرے موں میں پینے گا سگرٹ اوہ میں نہیں پیندہ اوہ میں نہیں پیندہ ٹھیک باہر نکل کر میں نے پہلا کام سگرٹ سلگایا اور میرے چھوٹے بھائی نے دیکھ لیا میری مصیبت تیرمیاں وہ مجھے بھی دو سال چھوٹے پانچ سال تھا میں سات سال ہو پانچ سال میں کہتا میری شکیت لائے گا میں کہا تلی میں کہا اے تلی یہ دیا میں نے سگرٹ اس کے موں میں لگا میں تو بھی پی میں بھی پیننا تاکہ یہ میری شکیت نہ لگا ہے تو آج کے ماں باپ بڑے جاہل ہیں ہم بڑے ایجوکیٹڈ ہیں میں کہا تو انتہائی جاہل ہیں جنہیں بچے کو لے کے چلنا نہیں آتا جنہیں رشتوں کی قدر نہیں انہوں نے خاک پڑھا ہے کاغذ کے ڈگریوں کو علم بنا کے پھرتے ہیں جسے میرے نبی کی زندگی کا پتہ نے اللہ کی قسم جانور سے بتر ہے جاہل ترین ہے جسے اپنے آقا کی زندگی کی خبر نہیں حسن حسن آپ کے پیٹ پر بیٹھے ہیں آپ ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں اچانک حسن نے پشاب شروع کر دی مجھے یاد نہیں میرے بچے بچیاں ماشاءاللہ میں نے ان کو اٹھایا ہوا تھا اور مجھے پشاب محسوس ہوا تو میں نے اسے بیٹھے رہنے دیا ہو مجھے یاد میں اسے وقت پیچھے یا منجیت سٹے یا ہٹھان سٹے پشاب ہوتے کرتا ان لو جائے انہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز سے حسن آپ کے پیٹ پر بیٹھے تھے پیٹ ننگا تھا تو آپ ان کے ساتھ کھیل رہے تھے تو انہیں پشاب شروع کر دیا میرے نبی ایسے بے حص و حرکت ہو کہ کہیں بچے میری حرکت سے بچے کا پشاب نہ رک جائے تو آپ ایسے ہو گئے تو میں نے پورا پشاب کیا اور آپ ہلے نہیں ہلے نہیں جب وہ پشاب سے فارغ ہوئے پھر آپ اٹھے اور بچے کو الگ بٹھا کر اپنے جسم پہ پانی ڈال کے اپنے آپ کو صاف کر کے تو آکے دوبارہ ان کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا کہ میں آپ کو اپنی نبی کی وہ زندگی بتا رہا ہوں جس کو اپنانے سے میری زندگی بھی خوبصورت ہو جائے گی آپ کی بھی ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے نبی نے چاند کے دو ٹکڑے کر لیے میراج پہ آسمان چیر کے چلے گئے یہ بہت بڑے موجزات ہیں لیکن میرے نبی کا سب سے بڑا موجزہ ہے کہ ہمیں ایک خوبصورت زندگی سکھا کر گئے آپ کے اخلاق میرے نبی کے اخلاق میرے نبی کا سب سے بڑا موجزہ ہے حسن کو آگے بڑھایا ہوئا تھا رضی اللہ علیہ وسلم تو ان کو ایسے زبان دکھاتے حسن کو تھا تو حسن اس کو پکڑنے کی کوشش کر جو ایسے ہاتھ مارتے تو آپ زبان موں میں کر اچھا وہ ہنس پڑتے بچہ ہنس پڑتے تو پھر اس کے بعد آپ یوں کرتے تو پھر حسن آگے ہاتھ مارتے پھر آپ زبان موں میں کر لیتے پھر وہ کرتے ہنس دے تو آپ شپ ہو جاتے کتنی دیر آپ حسن کے سا یہ کھیل کھیلتے آپ گلی میں گزر رہے ہیں بچے کھیل رہے تھے بچوں میں حسین کھیل رہے تھے تو آپ نے کہا پکڑو بھائی حسین کو پکڑو بھائی تو وہ آگے بھاگے تو آپ پیچھے جانبوجھ کے جیسے ہم کرتے ہیں وَجَعَلَ السَّبِيُّ يَلَبْحَاهُنَا وَحَاهُنَا جب وہ ادھر جاتے تو آپ آگے ہو جاتے وہ ادھر آتے آپ ادھر ہو جاتے پوری گلی یہ تماشاں دیکھ رہی ہے اور حسن کبھی حسین کبھی آگے بھاگ رہے کبھی پیچھے بھاگ رہے اور آپ جانبوجھ کے اس کو پکڑ نہیں رہے ہاں آہوے پکڑو بھائی پکڑو بھائی پکڑو بھائی اور وہ بڑے ہنس رہے کہ آج میرا نانا تو میں نے انہوں نپے نہیں سکتا تو یہ تھوڑے جب یہ کھیل چلتا رہا پھر آپ نے ان کو کہا یہ پکڑ لیا اور اٹھایا اور ہونٹ چومے اور ماتھا چوما کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے حسین مجھ سے ہے میں حسین سے میرے بھائی بہنوں عزیزوں اسلامی تو خوبصورت زندگی سکھاتا ہے وہی ہم نے بھولا دیا کپڑے کیسے ہوں ٹائی کیسے ہوں کوٹ کیسے ہوں گھڑی کیسے ہوں کھانا کیسے ہوں لباس کیسے ہوں سوری کیسے ہوں گھر کیسے ہوں ڈرنگ روم کیسے ہوں میچنگ کیسے ہوں بھلا اس کو زندگی تھوڑا ہی کہتے ہیں تو آپ سب سے کہتا ہوں کہ اپنے نبی کی زندگی اور صیرت کو پڑھیں اس کو سیکھیں یہ تبلیغ کا کام ایک عملی محنت ہے سیکھنے ان بچوں پر محنت کر رہے ہیں کہ اللہ کرے یہ پروان چڑھن تو ان کے اندر اللہ اس کے رسول کا پیار ہو تو پھر یہ خود ہی چلنا شروع کریں گے یہ میں نے صیرت کی چند جھل کیا چونکہ آپ پوری فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں اور فیملیز کے رشتوں میں ماں کا رشتہ باپ کا رشتہ بیوی کا رشتہ خامدہ کا رشتہ اولاد کا رشتہ یہ چند بڑے رشتے ہیں اسیوں کو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے کہ اس کو سیکھنا پڑتا ہے اس کے لیے اپنے ذات سے لڑنا پڑتا ہے تب جا کر زندگی میں حسن اور کمال پیدا ہوتا ہے میری بات یاد رکھئے گا کبھی زندگی کو خوبصورتی چیزوں سے نہیں ملتی زندگی کی خوبصورتی میرے نبی والے پیارے اخلاق کے ساتھ جس کو یہ مل گئے اس کے گھر میں چودویں کا چاند ہر وقت چمکے گا اور نصف النہار کا سورج ہر وقت چمکے گا جس کے اخلاق بگڑ گئے ان کی دن بھی رات بن جائیں گے اور رات بھی رات بن جائے گی اللہ اس نسل کو آپ کی آنکھوں اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور ایسے ہماری اس محنت کو قبول فرمائے ہم نے آن لائن بھی شروع کیا ہے تاکہ دور کے جو بچے ہیں وہ اس سے استفادہ کر سکیں اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور اس کی ہم ایسے شاخیں نہیں بنا سکتے کہ ہم اسے کوئی کاروار نہیں کر رہے ہیں کہ وہ شاخیں بنا دیں اور پھر اپنا پیسہ بنائیں ہم ایک چیز یہاں تیار کر رہے ہیں ہم چاہتے وہ ہی آگے جائے اسی کو آگے پہنچایا جائے تو اس لئے پھر آن لائن شروع کر لیا تاکہ پوری دنیا کے بچے بے گھر جڑنا چاہیں تو جڑ سکیں اللہ تعالیٰ آپ کانو قبول فرمائے اور ہماری اس محنت کو قبول فرمائے بے شک اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپناو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لئے بہترین نمونہ ہیں پیس لائک شیئر اینڈ سبسکرائب سبسکرائب